اور ایک اور اہم خبر آڈیو لیکس ماملے پر ہونے والا وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس گیارہ بجے کے بجائے تین بجے شروع ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت وزیراعظم کی لاہور میں مصروفیات کے باعث تبدیل کیا گیا ہے بہضا سلیمی ہمارے نمائنے مارسات موجود ہیں مزید اپ ڈیٹ ان سے حاصل کر لیتے ہیں کابینہ اجلاس کے وقت کی تبدیلی سے متعلق کیا مزید اپ ڈیٹ ہیں بہضا سلیمی جی وزیراعظم شہبار شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سلط کیا ہے جو کہ گیارہ بجے شروع ہونا تھا لیکن اس کیونکہ وزیراعظم لاہور میں ان کے بعض اہم مصروفیاتی جو ان میں عدالت میں پیش ہونا بھی شامل تھا تو اس باعث کہ وزیراعظم نے اب وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت تبدیل کر لیت دیا ہے اور اب یہ اجلاس پیارہ بجے کی بجائے تین بجے دوپہر شروع ہوگا جس کی صدارت وزیراعظم شہبار شریف کریں گے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کا دو نقاطی اجندہ جاری کیا جا ہے ریکوڈیٹ منصوبہ پر سپریم کورس سے راہنمائی لینے کے لیے صدارتی ریفرنس بیجنے کے لیے کابینہ سے منظوری لی جائے گی کہ اجندے کے علاوہ ملکی ساکھی اور معاشی طور پر بھی وفاقی کابینہ گوھر کرے گی آج یو لیس معاملہ اور قومی سلامتی کمیٹی کے سیسلوں پر عمل درامت سے مقلق بھی مشاورت ہوگی اور قومی سلامتی کمیٹی کے سیسلوں کی توسیق بھی کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبیزہ سلیمی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس گیارہ بجے کے بجائے تین بجے شروع ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت وزیراعظم کی لاہور میں مصرفیات کے باعث تبدیل کیا گیا